ہم ہنمان کے دیش باسی ہیں جنہیں اپنا بل یاد نہیں رہتا ہے انہیں ان کا بل یاد دلانا پڑتا ہے تو ہمیں ان سنبھاہویت چندرگپتوں کے بارے میں جو ہم کو لگتا ہے کہ جن کی سوچ ہے درتا ہے جن کا جیون ایک آدرس رہا ہے ایسے لوگوں کو ہمیں چندرگپت کی ایک اپنی سب لوگ کو اپنی اپنی سوچی بنانا چاہیے اور اُس سوچی سے ان لوگوں کو جوڑتے ہوئے انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ آپ چندرگپت مٹریل کے بیکتی ہیں اور آپ چندرگپت بننے کے لیے اگریسر ہوئیے تو جو سامان سدس ہے اسے کیول اپنے سنکلپ کا پالن کرنا ہے مطلب دس لوگوں کو نو دن تک جوڑنا ہے اس پر کل نبی لوگ کو جوڑنا ہے وہ جن لوگ کو جوڑ رہا ہے ان کو ارجا کرت کرے گا اور ارجا کرت کرنے کے لیے اس کے پاس crime free بھارت کے دھیر سارے بائیس سو سے بھی ادھک ویڈیوز ابلیبل ہیں جن کا وہ اپیوگ کر سکتا ہے اسی طریقے سے جو پنچ سنکلپ ہیں اس میں سے ایک سنکلپ کو بھی ہمیں دلانا چاہیے جس سے ہر بیکتی نیونتم جو سنکلپ ہے کہ پرتی دن ایک بیکتی کو نبی دن تک جوڑے گا کم سے کم اس سنکلپ کا پالن تو ہمارے ہر سدس کو کرنا چاہیے چندرگوپت کی بھومکا اور باقی لوگوں کی سرسیوں کی بھومکا میں بھندتا ہوگی تو میں چاہوں گا چندرگوپت جس ایریے سے جانا چاہتے ہیں جو ان کی کرم استلی بن رہی ہے اس استلی پہ وہ اس کی پہچان کر کے وہاں پر جو ہے وہ پرتی دن سنگوشٹی کرنا چالو کریں تو سنگوشٹی کر کے ٹارگیٹیڈ سنگوشٹی ہوں گی تو وہ پرتی دن دس لوگوں کو جوڑ پائیں گے اور ان کو رکھنا نہیں ہے ان کا سنکلپ جو ہے نو دن سے نہیں چلے گا ان کا سنکلپ ستت چلے گا جب تک کی چناؤ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ چندرگوپت وہ بنے گا جو اوپر کے پانس سو تیتالیس لوگ پورے دیشور میں جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو جوڑا ہوگا وہ چندرگوپت بن پائیں گے اس کا مطلب ہے چندرگوپت کو آج سے یاترہ پرارام کر کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے انہیں آنگے جوڑنا ہے دوسری بات ہم اپنے چندرگوپتوں سے کہنا چاہیں گے کہ وہ یہ نہ مانے کہ انہوں نے کچھ کہا اور سامنے والا اسے مان لے کوئی آپ کے پروہوں میں جڑ جاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اس میں بھی برا ماننے کا کوئی کارن نہیں بنتا ہے کیوں کیونکہ اس کا احساس ہی نہیں ہے وہ جو چھدم دنیا میں جی رہا ہے دھورت دنیا میں جی رہا ہے جہاں ہر کوئی جو ہے مکاری بدماسی کر رہا ہے جو بیگیانک ہے وہ درستہ کر رہا ہے وہ انگریزیوں کے اور دوسرے دیشوں کے پروہوں میں آ کر ان کے ٹریننگ پروہوں میں جا کر ان کے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو بومٹ کر رہا ہے اس کے آرٹیکل لکھائے جا رہے ہیں انہیں جو ہے انٹرنیشنل جنرلز میں چھپوائے جا رہا ہے پھر انہیں میکسے سے کا اوارڈ دے دیا جا رہا ہے اور یہ سوچی سمجھی رڑنیتی کا حصہ ہے یہ سیلیوٹی بنانے کا حصہ ہے اور سیلیوٹی بنا کر آپ کے موں سے وہ کہلوائے جائے جو ہمارے جو ہے حتم ہے تو ایدی میں چاہتا ہوں کہ بھارت برس پر رسائنے کے بس تھوپ دیا جائے تو ان دوسر بیگیانکوں کے مادیم سے جن کو سیلیوٹی بنائے گیا ہے ایک ساجس کی تحت ان کو یوچ کیا جاتا ہے وہ بس تھوپنے کے لیے کئی بار جب میں بہت باریکی سے سوچتا ہوں تو مجھے ایم ایس سوامی ناثن جو کی حرت کانت کے جنک مانے جاتے ہیں مجھے کہیں وہ بھی اس ساجس میں فسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مہتپون بسائق ہے جہاں ہمیں یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ ہر ساکھ پر الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا لہٰذا ہماری جو رڑنیتی ہے وہ بلکل فوکسٹ اور ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے اس رڑنیتی کے تحت ہمیں ایک سامان جو ہے ارجا کرت کرنا سنکلپت کرنا ساپت کرت کرنا اور جو نو دن کا یا اٹھارہ دن کا یا تیس دن کا یا پیتالیس دن کا یا نبے دن کا جو سنکلپ ہے اس کی پورتی کرنے کے بعد سامان سدسکی بھوم کا ختم ہو جاتی ہے لیکن جو چندرگپت بننا چاہتے ہیں انہیں آج سوچنا ہے کہ ہمیری یہ چندرگپت کی آترہ ہے اور چندرگپت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کے پانس سو تیتالیس ایسے لوگ ایسے یودھا جو بھارت برس میں سب سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے وہ چندرگپت کہلائیں گے لہٰجا انہیں اپنی پرتی دن کی رڑنیتی رکھنا پڑے گی ایدی وہ پرتی دن کی رڑنیتی کے ساتھ سے چلیں گے تو بہت آسانی سے وہ جو ہے چندرگپت بن پائیں گے تو مجھے کیا لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے چندرگپت رہتے ہیں جو کہ سنکوچ میں پڑے ہوئے ہیں سامنے نہیں آ پا رہے ہیں انہیں صحیح پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے تو ایدی ہم ان کو سوچی بنا کر ایدی ہم ان کو ٹارگیٹ کر کے اور ایدی ان کی ہم سے بھی بارتہ کر دیا ہے جس سے تھوڑی بہت ان کی انرجی اور جو سوئی ہوئی جو ہے ان کی اپنی شکتی کا انہیں آواز نہیں ہے یدی ہم اسے جگہ پائیں گے تو ہم نو دن میں اس دیش کو بدل دیں گے اور آج سے لے کے دو ہزار چوبیس کے دوران جو ہمارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم بہت آسانی سے ہم جو ہے ان لوگوں کو بھی فورس کر پائیں گے کہ وہ اس دیش کے ساتھ دشتہ نہ کریں اور ادھک سے ادھک جو کام ہم ان سے کرا سکتے ہیں وہ دو ہزار چوبیس کے پہلے انہی سے کرائیں گے اور یدی وہ نہیں کریں گے تو وہ ہر دن ایکسپوز ہوتے جائیں گے پھر تو ان کے ہارنے کی سمماؤنا 200% 300% ہو جائے گی انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے اس رڑنیت سے کام کرنا چاہیے میں پرسند ہوں گا یدی آپ لوگ اپنے چھتر سے اپنے بیویق سے جہاں جہاں کی چندرگوپتہ آپ آڈنٹیفائے کر سکتے ہو ان کو ہم آڈنٹیفائے کریں اور یدی ہم ہر راج سے ہر جلے سے ہر کسوے سے اس طریقے سے چندرگوپتہ کو پہچان پائیں تو بہت اچھا ہوگا اور ان چندرگوپتوں کو باقی سدسوں کی تلہ میں بھن ڈھنگ سے پیس آنا ہوگا انہیں سمائے نکال کے پندرہ منٹ کا بیس منٹ کا آدھا گھنٹے کا نکال کے انہیں فیس ٹو فیس سنگوشتی کرنا ہوگی اور وہ بھی چھوٹی سنگوشتی دو لوگوں سے دس لیکن بیس سے زیادہ قداب ہی نہیں جن سے ہم آئی ٹو آئی کونٹیکٹ کر سکیں ہم آئی ٹو آئی جو ہے بات کو سمجھا سکیں ہم ویڈیوز کو دیکھا سکیں اور ان کو ساتھ میں بیٹھ کے دیکھ سکیں پھر ان پر چرچہ کریں ید کوئی ایسے پرشن ہیں جن کا جواب آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو میں اس سمجھ جو جڑ کے لوگوں کو ویڈیو کانفرنس پر ان کے پرشن کا جواب دے پائیں گے یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ بدوانوں کے فریب میں نہیں آنا ہے کیونکہ یہ بدوان لوگ چتر ہیں یہ لہٰذا جو یہ بدوان لوگ ہیں جو خود گرج لوگ ہیں جو سوارتی لوگ ہیں جو چھوٹے لاب کے لیے جو ہے انہوں نے اس دیش کو گریوی رکھ دیا ہے اپنی بدوان دیش واسیوں کے ہتھ میں یوز نہیں کی ہے انہوں نے چھوٹے سے لاب کے لیے اپنے آپ کو ان راج نیتاؤں کا چرن سیوک بنا دیا ہے جنہوں نے چھوٹے سے لاب کے لیے راست ستہ میں بیٹھے لوگوں کے چرن سیوک بن گئے ہیں یہ بدوان لوگ پتھر ہیں انہیں لات ماریے مطلب لات جو ہے اپنے دماغ سے سوچ کہ یہ پتھر ہیں ان کو پہچان لیجی لات مار دی سبدوں سے انہیں لات نہیں مار سبدوں سے کہنا ہے کہ آپ بہت بدوان ہیں میں آپ کو نمن کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو بسواش دلاتا ہوں جب چاروں طرف چند گپتوں کی لالیمہ چاروں طرف جو ہے نا کرائیم فری بھارت میسن کے سرشیوں کی سنکھی سو کروڑ یا اس کے اوپر پہنچے گی تو یہ سب جو ہے بدوان خود گر سوارتی لوگ ساسٹانگ پرمار ہو کے وہ کرائیم فری بھارت میسن سے جڑ جائیں گے کیونکہ سوارتی اور خود گر ہے سوشت جو ہے نا بدوان لوگ دن بط ہو کے جو ہے نا توجہ ہے نہ ہمیں عوض سکتا ہے جو جائیں گے تو انہیں سوئی کار کر لیں گے کیونکہ کر کرتا ہی نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا ہمیں چندر گوپتوں کو پہچان کے کیونکہ چندر گوپت ہمارے ہرمان تل ہیں انہیں اپنی سکتی کا آواز نہیں ہے تو کسی دوسرے کو ہون بر کرنا پڑے گا کہ وہ چندر گوپت کون ہو سکتے ہیں تو ہر چھتر میں ہم ان کی سوچی بنائیں سکس سین کون کی ورش ناگر کون کی ہم تو کہہ رہے راجنیتک دلوں میں جو کاری کرتا ہیں ان کی پہلے سوچی بنائیں کیونکہ انہیں سنگھن میں کام کرنے کا انباؤ ہے انہوں نے محنت کی ہے انہی کی محنت کے کاران دوسر راجنیتہ بن کے بیٹھے ہیں اب سمائے آگیا ہے کہ ایسے کاری کرتاؤں کو ہم چندر گوپت بنا کے انہیں راجنیتاؤں کی جگہ پہ بٹھا دیں اور ہاں کی جیت اور نہ کی ہار کو کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایکو سسٹم پہلے آرڈیننس کے مادیم سے اور چار سال بعد جب ہماری راج سوا میں مجورٹی ہوگی تو ہم اسے نیم قانون بنا دیں گے اور ہم اسے اپنی ایک وہ نہیں سمجھیں گے مجوری کہ ہم کیا کریں ہم تو چار سال ہمیں ویٹ کر نہیں پڑے گا ہم اسے اپورچنٹی یوز کریں گے ہمیں اپنے آرڈیننس کو ریفائن کرنے آٹھ موقع مل رہے ہیں تب تک ہم اپنے آرڈیننس کو پوری طرح سے پرپک کر کر کے دیس کے لیے جتنا اچھا سا اچھا ہو سکتا ہے وہ کر دیں گے تو میرا یہ سجھاؤ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اس بارے میں ہم کس کرمت تھا کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ وہ سوچی بن کے میرے پاس تک پہنچ نا چاہیے جس سے آپ جگاؤ اور جن کو آپ نہ جگہ پاؤ ان کو ہم سیدھے بھی جگہ لیں کیونکہ ہم اس سنسائے میں نہیں پڑ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی سلووطہ سے ایسے تو آپ کا مہتی قطم ہو جائے گا لوگ آپ مجھے کوئی لائٹلی لائٹلی لینے کی چندہ نہیں ہے کیونکہ دیش کا بدلاؤ تو مجھے نہ اپنے فالتو کے برامان ناٹک پر بسواش کرنا ہے نہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ کسی سے بات کر لوں گا تو مجھے لائٹلی لے گا ارے ایدی آپ کی بات میں دم ہے ساتھی میں اپنی بات کو آج کا بسیس بات میں رکھنا چاہتا تھا وہ میری پون ہوئی اور اس بارے میں ہمارے ساتھیوں کو کوئی سنسح ہے تو جرور جو ہے آپ پوچھئے اور جو ساتھی ابھی ویٹنگ میں ہے جیسے 22 پارٹسپینٹس ہیں بسیس طور پر میں سالک رام جی کر کے جو ہے جیسی سیٹ کھالی ہوتی ہے جو بھی جڑنا چاہے وہ جو ہے جیسے کی جیسے کی لالن جی نے کہا ہے میرے خیال سے جو ہے سب لوگوں کو من پینل پہ آنے کا موقع ملے گا اور ایک دو منٹ میں اپنی بات کہنے کا موقع بھی ملے گا تو میں اپنے سبھی ساتھیوں سے انروت کرتا ہوں کہ پلیز جوائن پر مین پینل اس کے لئے آپ کو ریکویسٹ بھیجنا پڑے گی ریکویسٹ بھیجنے کے لئے ریکویسٹ سیٹ پہ ایک پلس کا نسان دکھ رہا ہے جو بھی سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں وہ سیٹ پلس کی نسان کو دبائیں ریکویسٹ سیٹ پلس کا نسان سیٹ چھوڑیں کے ٹھیک اوپر دو آپ کو کالی سیٹ دکھ رہی ہیں ان میں سے کسی پہ بھی آ اس کو پوس کریں تب تک میں چاہوں گا کہ سنکر سرمہ جی جو میں نے سلائے دی ہے اس کے بارے میں کچھ بسلے شرات مک اپنا پکش رکھیں بلکل آپ نے بہت سپسٹ باتیں رکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ باقی لوگ کے بھی دھیان میں یہ بات نہیں آئی ہوگی یا سمجھ نہیں آئی ہوگی یہ بات سمجھ آئی ہے یہ بات کافی سمجھ پہلے سمجھ میں آگئی تھی اور میرے سمپرک چھتر کے جو بہت سے لوگ ساس کی سیوہ میں کوئی پروفیسر ہے کوئی پرنشپل ہے تو میں ان کو کہا تھا بولا تھا کہ کوئی ذکت نہیں ہے کہ آپ ساس کی سیوہ میں ہیں تو آپ جوڑ نہیں سکتے جوڑی جوڑی ہیں لیکن اب لوگوں کو جوڑ نہیں رہے تو میں نے ان کو سمجھ آیا تھا کہ جب تک دو پانک چھ سال سال بعد ریٹائر ہوگے جب تک تو جانے اتنے لوگوں کو جوڑ دوگے کہ بہت اچھی پہنچ ہو جائے گی آپ کی مسن میں سنگٹن میں ریٹائر ہونے کے بعد بوسکتہ آپ راکی پال نہیں پر سنگٹ آئی کم سے کم سہم تو جوڑ گئے بہت ہم ان کو پریس کرتے رہیں سمجھ جوڑ جائیے اور لوگوں کو جوڑ جب آپ ریٹائر ہوں کے تک 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 اچھی بڑی جائے دیکھئے ریٹائر ہونے کا لیے جو ہے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے چندگوپت کے روپ میں کوالی فائے ہوں اپنے پد سی جو ہے نا استی پا دیا جائے اور جو ہے ٹکٹ گرھن کر کے پارلی ایمنٹ کے مندر میں پہنچ کر ہم دوسرے کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائیں جب ہم سوچ بھی ہماری ہے رڑنیتی بھی ہماری ہے تو پھر کیا کارن ہے کہ ہم دوسرے کی طرف دیکھیں ہم چھوٹی سی نوکری کیوں کریں ہمیں جو ہے دیش کے لیے بڑی مہت پون بھون کا نیوانا چاہیے یہ دوش لوگ جن کی نہ سکھ ہے نہ سوچ ہے نہ چرط ہے یہ جو ہے کنڈلی مان کے بیٹھ گئے ہیں اب ان کے پاپ کا دھڑا بھر چکا ہے اب ان کی ہار سنشت کرنا ہی ہوگی اور یہ کوئی بھی چیز باہر سے بیٹھ کے آندولن کرنا صرف مرکتا ہوگی کیونکہ اس دیش میں کوئی بھی بیشو بیچارت بدلاؤ کیبل پارلیامنٹ کے مندر کے آدھار پر لائے جا سکتا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے نہیں تو ایسا بل اور ایسا ایکٹ لائیں گے کہ اس میں اتنے چھید ہوں گے کہ وہ کوئی کچھ کام کئی نہیں ہوگا اور ایدی مالو اس میں آپ بہت بیشو بند بھی کرا لیے تو وہ ایسے نکھٹو آدمی کو پوشٹ کر دیں گے جس کا رہنا نہ رہنا کسی کام کئی نہیں ہوگا اور ہمارے ماننی پردان منتری نریند موڈی جی تو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جو ہے گزرات میں اپنے رہتے کبھی لوکائکت کو پوشٹ نہیں کیا وہ تو اتنے مہان ہے کہ انہوں نے کبھی کسی ریگولر ڈی جی کو ہی نہیں رکھا گزرات میں تو ہم اپنے مہان پردان منتری نریند موڈی جی کو بہت سا سممان پرنان کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے دیس کا بھلا کریں گے انہوں نے جو ہے 2014 سے 2019 میں لوگ پال بل پاس ہونے کے باد جی جی مسن ان کو کرنے کے لئے مجبور کر دے گا ایسا ہم کو اس کو بڑھانا ہے کارتک جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اہدی وہ نہیں سنیں گے تو ان کا 56 انچ کا سینہ کنارے رکھتے ہوئے ہم ان سبی راجنیت پارٹی کے راجنیت کرتے ہوئے وہ ایکو سسٹم ہم خود لے کے آئیں گے جب ہم سوچ پار رہے ہیں ہم کر پار رہے ہیں تو کوئی کارن نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ خود نہ کریں ہم یہ خود نہ کریں مطلب یہ عجیب سی جائے گی تو جلی سے جمین پہ اتر جائے گا ڈی جی رین کے بکتی کے بہت پرشنل پریاس وں ناٹک بلکل نہیں چلنا چاہیے اب سمیں آ گیا ہے کہ آپ کے پاس لوگ سوا میں بھی مجورٹی ہے اور راج سوا میں بھی مجورٹی ہے اب تو ہاں کی جیت اور ناک کا ہار کا سمیں ہے اب جو ہے پی آئی لگوانے کا سمیں نہیں ہے ہمارے جو ہے مانی نریند موڈی جی موڈل ہے بہت پاور فل موڈل ہے ایدی ہم تھوڑا سا اپنے ہنمان کو جگہ سکے تو یہ جو نسکری لوگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ چنتہ نہیں پالنا ہے بس کے بل ہم یہ مان لیں گے کہ سمیں کے پہلے ہم سے جڑ گئے ایدی یہ نو میں دن جڑے ہوتے تو اور کسی کو بیسے بھی نہیں جوڑنا تھا تو ہم ان کے بارے میں صرف اتنی دھارنہ بنا لیں کہ انہیں نو میں دن جڑنا تھا اس کے بعد انہیں کسی کو جڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی درب بھاگ تو آج جیسی ستتی نرمیت ہی نہیں ہوتی آپ یہ بتائیے ہماری بدوتتہ کیا گھاس لینے گئی ہوئی ہے جب ہمارے اوپر جو ہے گلاموں کے نیم قانون تھوپے گئے ہیں ہماری بدوتتہ کیا گھاس لینے گئی ہے جب ہمارا اتھیاس بدل دیا گیا ہے جو اتھیاس گڑا ہے اور اس کے لیے انہیں پدھم بوسن اور پدھم بیو بوسن جیسے پدھوں سے نوازا گیا ہے ہم ان کو چیلنج کریں اور پھر کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی برزنہ کریں یہ کام تو کرنا ہوگا اس سے بڑا کوئی جل نہیں ہو سکتا ہے جب جو ہے اس دیش کے راج نیتا اپنے دیش واسیوں کے اوپر گلاموں کے نیم قانون تھوپ کے رکھے ہیں اس سے بڑا راش دروہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے مجھے بڑا لجہ آتی ہے مجھے کئی وار گھرنا ہوتی ہے کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں ہمیں کب لجہ آئے گی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہم اپنی بدوتہ پہ گھم کہ کہ ہماری بدوتہ کس کے لیے ہے یہ بدوتہ ہم کیوں چرن سیبک بنے ہوئے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اب سمی آگیا ہے جب ہم لوگوں کو جاگرد کریں اور وہ ہمارے ان چندرگوپتوں پہ ہونا چاہیے جن کو ہم پہلے سے پہچان کے انہیں یاد دلائیں کہ آپ چندرگوپت مٹریل ہیں آپ ہرمان ہیں ہم ان ہنمانوں کو جگھائیں اور ان کو پردن سنگوشتری کرنے میں لوگوں کو جوڑنے میں بھاو ویس پیدا کرنے لیے جو ان کو دور کرنے تب تک میرا ایک کام اور بھی ہے کہ سب چیزوں کے قانون کے ڈرافٹ ریڈی رکھے جائیں گے ہمارا یہ کام بھی ہے کہ تیکنولوجی کو جو گیپ ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کر کے رکھا جائے گا کیونکہ بھارت میں وہ سکتی ابلیبل ہے کہ ہم تین مہینے میں کچھ سمارٹ انڈیا حکا تھان کے مادیم سے وہ گیپ بہت آسانی سے جن گیپ کو ابھی بھرنے کی ہم کو سکتی لگائیں گے وہ گیپ جو ہے ایک مہینے میں دو مہینے میں اور تین مہینے میں پورا کر کے جمین پر اتارا جا سکے گا اور ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ ہمارا ڈین اے خراب ہو گیا ہے ہماری ٹیکنولوجی ہی ہمیں صحیح پات پر رکھے گی بینا ٹیکنولوجی کے ہم اس دیس میں وہ چیز جو پرورتن نہیں لا پائیں گے ہمیں لوگوں کو ٹیکنولوجی کے مادیم سے انہیں پہلے صحیح ہم گھن ہم جیو ہم سب کر دیں جیدی ہمیں جتنی گائیں ہیں اس سے دس گنا جیادہ گائیں چاہیئے تو اس میں دکھی ہونے کی بات کیا ہے ہم ایک 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 پلان کہتا ہے تو تنہیں وریڈنگ سنٹر بنا دیں ہمیں اندین فورس ایک کو تتکال بدلنا ہوگا ہمیں وہ جائے جائے گا تو جنگل آپ کی بپوتی نہیں ہوگی آپ اسے کاٹ نہیں پائیں گے لیکن جنگل میں آپ ایک وردر کھر پائیں جنگل میں آپ چیزیں کھائیں جنگل میں جو ہے نا آپ گاؤں کو گوسالہ رکھ پائیں گے اور گائیں جو ہے ان کو کھلانے کے لیے آپ کو جو ہے نا خرچ نہیں آئے گا وہ پروٹین یکت چیزیں کھائیں گے اور اوسادیاں کھائیں گے دودھ جو ہے اکیلا امرت تل نہیں رہے گا بلکہ وہ اوسادیا بھی ہو جائے گا مجھے بشواس ہے کہ آگے چل کے ہم گائے کے دودھ کو ملک فور جو ہے بہت جلدی ہوگا 2029 کے پہلے ہو جائے گا اس لیے میں کہنا ہوں کہ بڑے مقصد ہیں ہم جو ہے چندر گپت کو بہت جلدی جو ہے نا انکی لسٹ بنائیں ان کو جگائیں اور ان کو چندر گپت کی آترہ پر لگا دیں چندر گپت بننا ہونے ہوگا ہم کسی کو چندر گپت نہیں بنا سکتے ہیں جو لوگوں کو جوڑے گا اور 543 لوگوں میں پہنچے گا وہ چندر گپت کہلائے گا ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ چندر گپت کو پہچان کے چندر گپت کا material ہوتا ہے اس کو یاد دلائیں کہ چاہتا ہوں کہ ہر دن مجھ سے بہت سارے چندر گپت بات کر رہے ہیں اور یہ بیوستہ تو جہنہ جہمین پہ اتر نہیں ہے مجھے اس بارے میں کوئی بھرم نہیں ہے جیسے ہی اس کی لوگ پرطہ اور بڑھے گی یہ اتنی تیجی سے بڑھے گا کہ ابھی جو نبی کروڑ لوگ کو کسی کو نہیں جوڑ گئے بس کہ ایک دکھت ہے اور اس کے کارن کیا ہے کہ جو شروع میں آنے لوگ ہیں وہ سوئے پڑھے ہوئے ہیں تو ہم جو جو جڑ گئے ہیں اور نسکری پڑھے ہوئے ان کو پڑھے رہنے دیا جائے ان کے بارے میں ہم چند گپتوں کو جڑ کے ان کو یاترہ میں نکال دیں گے تو جو ہے نومے دن کے اس خاتے میں چلے جائیں گے ان کے اوپر کیوں اتنی انرجی خرچ کرنا اور بیشی طور پر بدوانوں پر انرجی خرچ نہیں کرنا ہے یہ میرا دسان نردیس ہے کیونکہ ان میں بدوتتہ کی کمی نہیں ہے وہ خود گرج ہے سوارتی ہے وہ اپنے لاب کے لیے کسی بھی پٹہ چھرے پر لگانے کے لئے تیار ہیں وہ اپنے لاب کے لیے کسی بھی راجنیت چرن سیوک بننے بننے کی نوکری کے دوران چرن سیوک رہتے ہیں اور نوکری کے بعد بھی چرن سیوک ہوتے ہیں اس آسا میں کسی چکڑے مل جائیں اس آسا سے وہ جندگی بر جیتے ہیں وہ اس دیش کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں ان بدوانوں کو ان خود گرج پرانی کو پتھر مانی اور مانکر بڑا ماننے کی جرورت نہیں ہے وہ بدوان خود گرج لوگ پتھر طل ہیں انہیں پتھر ماننے میں ہی ہمارا بھلا ہے میری بات سے جو ساتھی سہمت نہیں ہے میں ان سے نیویدر کروں گا کہ وہ اپنے پکش کو رکھے اپنے بیچ میں ایک ماتر سکتی دکھ ہوئی ہیں مینا کو بر جی وہ بی اپنی بات رکھیں تو اچھا رہے گا ان کا فون سپلومنٹ کا بھی کام انہیں لکھا ہے اپنے کار کس طریقے سے وہ اپراد مکت بھارت بیسن سے جوڑے ہیں آج کیا کیا ان کو جانکاری ملی ہے اور کیا ان کی منم پرسن ہے ان سامنے لے کر آئیں گے تو سر کے دوارہ جو ہے ان چیزوں کا جباب پہ ملے گا آپ کرپیا اپنا مائک چالو کر کے اپنی بات رکھ سکتے مینا جی سے میری بات ہوئی ہے اور ہماری بات چیپ جو ہے وہ کریم فری بھارت پر پر پرسارت بھی ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ مینہ جی جو ہے اپنے مائک رو کرے اور اپنے حدہ کے جذوات کو رکھیں اور مجھے یاد ہے کہ للن جی نے مجھے آج ہی یاد دلایا ہے کہ وہ میرے خیال سے کل تک راج ادھکاری بیش راج مجھے